السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ ہمارا سوال ہے فرض نماز کے اندر رقو سے اٹھتے ہوئے شمی اللہ علی من حمدہ شرف امام ہی کہیں گے یا پھر سبی مقتدی کو بھی شمی اللہ علی من حمدہ کہنا ہوگا ایک بھائی کا سوال ہے اور میرے خاص سے پہلے بھی اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اگر ایک مقتدی ہے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے تو امام جب رقو سے اٹھتا ہے تو کہتا ہے سمی اللہ علی من حمدہ تو جو مقتدی ہے پیچھے وہ سمی اللہ علی من حمدہ کہے گا یا نہیں کہے گا یا وہ ربنا لکل حمد کہے گا وہ کیا کہے گا تو میرے بھائی یہ جو تکبیرات ہیں یا تحمید ہے تصمیح ہے سب کے لئے چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو جس طرح سے امام ہر تکبیر کہتا ہے اور پیچھے آپ اس کے ساتھ میں ہر تکبیر کہتے ہیں تو ایسے ہی جب امام تصمیح کرے رہے تو آپ کو تصمیح بھی کرنی چاہیے اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی واضح حدیث ادھا کب برا فا کب بیرو جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو تو چونکہ نماز میں شروع سے لے کر آخر تک تکبیرات غالب ہیں اس لئے حدیث میں کہا گیا کہ جب امام تکبیر کہے تو آپ بھی تکبیر کہو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہے کہ جب تصمیح کرے تو آپ کو تصمیح کرنی ہے تصمیح کرے تو آپ کو تصمیح کرنی ہے تصمیح یعنی جب سمی اللہ کہے سلام پھیرتا ہے نماز ختم کرتا ہے تو کیا آپ پیچھے ساتھ میں سلام نہیں پھیرتے آپ کہتے ہیں ہم سے اللہ اکبر کہیں گے یہ تو اللہ اکبر نہیں ہے تو تسلیم ہے تو آپ بھی سلام کہتے ہیں تو ایسے ہی سلام ہو تکبیر ہو تصمیح ہو یہ سب امام کو بھی کہنا ہے اور سب مقتدی کو بھی کہنا ہے بلکہ امام سیوتی رحمہ اللہ نے تو باقعدہ اس پہ ایک رسالہ لکھا ہے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ امام اور مقتدی دونوں کو سامی اللہ علمہ الحمدہ کہنا ہے شیخ علبانی کی کتاب ہے جو صفت و صلات النبی اس میں بھی شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر تھوڑی سی تفصیل دی ہے اور کئی احادیث پیش کر کے یہ واضح کیا ہے کہ امام کو بھی سامی اللہ علمہ الحمدہ کہنا ہے اور مقتدی کو بھی سامی اللہ علمہ الحمدہ کہنا ہے بات دارکتنے وغیرہ کی روایت میں مکمل سراحت ہے کہ امام اور مقتدی کا سامی اللہ علیہ وسلم کہنا لیکن اس روایت پر کچھ لوگ کا کلام ہے لیکن دوسری جو روایات ہیں ان سے برحال یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام جو تکبیح یا تصمیح یا تسلیم کرتا ہے وہی سب کچھ مقتدی کو بھی کرنا ہوگا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا